اسلام علیکم دوستو ان سیڈ پر موضوع کر رہے ہیں میں کچھ آمدید عمران خان کو مچکل میں دیکھتے ہوئے ان کا درینہ ساتھی شیخ رشید نے عمران خان صاحب کے ساتھ فیصلے کو بڑھانا شروع کر دیا ہے اور ان کی طرح سے دو اعلانات آئیں جو دونوں بڑے دلچسپ ہیں ایک تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب اب وہ تیرہ اغسط کو لاہور میں ہونے والے جلسے میں شرکت نہیں کریں گے جہاں پر عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ اہم اعلانات متوقع ہیں اور خاص طور پر موجودہ صورتحال جہاں پر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت شدید ترین دباؤ کا شکار ہے اور وہاں پر اب گرفتاریوں کے بھی خاصے مکانات تپائے جاتے ہیں ایسی صورتحال میں شیخ رشید احمد کی طرف سے یہ بات سامنے آنا کہ وہ تیرہ اغسط کو عمران خان صاحب کی طرف سے ہونے والے لاہور جلسے میں شرکت نہیں کریں گے بلکہ وہ راول پنڈی میں لالویل کے باہر اپنی الگ سے منڈلی سے جائیں گے اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب یہاں پر بھی اب مشکل میں دیکھتے ہوئے کہ عمران خان صاحب مشکل میں ہے شیخ رشید صاحب اپنی راہیں جدا کرنے کے لیے اب اس کو پر امادہ ہو گئے ہیں دوسرا ہی دلچسپ ڈیولپنٹ ہے اسی حوالے سے اور شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کہ کل ان کی طرف سے رات کو ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا جس کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جناب میری جو رہائشگاہ ہے وہاں پر سادہ کپڑوں میں لوگوں نے آ کے چھاپا مارا ہے اور مجھے وہ گرفتار کرنا چاہتے تھے میں گھر میں نہیں تھا لہٰذا ان کا چھاپا ناکام رہا اور وہ گھر چلے گئے اب میں ان کو آفر دیتا ہوں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں ان کو آفر دیتا ہوں میں نے اپنا بیگ تیار کر لیا ہے میں نے بیگ کے اندر ٹوث پیسٹ بھی ڈال لی ہے میں نے شیونگ کرین بھی ڈال لی ہے میں نے اپنے کپڑے شپنے دوائیاں شوائیاں سب ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اب وہ آئیں اور آ کر مجھے گرفتار کر لیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ آئیں مجھے گرفتار کرنے ان کے پاس وارنٹ ہونے چاہیے میں وارنٹ دے کے ان کے ساتھ چلا جاؤں گا لیکن اگر وارنٹس نہ ہوئے ان کے پاس اور وہ مجھے گرفتار کرنے آ گئے تو پھر نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے دبنگ اعلان سامنے ہے اور ساتھ انہوں نے اپنے روایتی جملے بولے کہ جناب موت میری محبوبہ ہے جیل میرا سسرال ہے ہتھکڑیاں میرا زیور ہے میں ہمیشہ سے جو ہے اس ساری صورتحال کے لیے تیار رہتا ہوں میں نے اپنی ساری کی ساری جوانی جیل میں گلا دی ہے کبھی کلاشنک آف کیس میں کبھی کس کیس کے اندر میں گرفتاریوں سے نہیں ڈرتا جھکوں گا نہیں ہٹوں گا نہیں ا لیکن ہوا کیا بیان چاری کیا موبائل فون بند کیا اور نامعلوم مقام پر منتقل ہو گیا اب کسی کو نہیں پتا لگ رہا کہ بیجن شیخ رشید صاحب نے جو گرفتاری کا اعلان کیا تھا وہ گرفتاری کا اعلان کرنے کے بعد وہ کس بل میں جا کر چھپ گئے ہیں کسی کو اس بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں آپ کو یاد ہے کہ جب ماضی میں بھی عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو اسی موقع پر شیخ رشید اور عمران خان صاحب کے ساتھ اختلافات شروع ہو گئے تھے کیونکہ تو اس وقت بھی شیخ رشید صاحب کی طرف سے ایسا ہی ایک ڈراما سامنے آیا تھا اور اس کے بعد وہ ملک ریاض صاحب کے بیریئر ٹاؤن میں جا کر کسی جگہ پر جا کر وہ روپوش ہو گئے تھا اور جب تک یہ پورے کا پورا ڈراما اپنے مندقی انجام تک نہیں پہنچا تھا شیخ رشید صاحب کی طرف سے کوئی ان کی طرف سے کوئی رونمائی ان کی پبلیکلی نہیں ہوئی تھی خیر اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے جو یوٹن لیا گ ہے اس کے کیا سرات ہوں گے اور کون کون سے اور پاکستان طریقہ انصاف کے لیڈرز ہیں جو اسی طرح کے یوٹن اب لینے کے چکروں میں ہیں اور وہ ہواوں کو رکھ کو بھامتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف سے فاصلہ کرنے کے لیے اب زینی طور پر تیار بیٹھیں اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے لندن سے ایک خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ نوازشریف صاحب کا رابطہ ہوا ہے مولانا فضل الرحمن صاح سے بھی اور اس رابطے کے اندر جو نوازشریف صاحب ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے ایک فیصلے سے دونوں لیڈرز کو آگاہ کیا ہے یعنی آصف علی زرداری صاحب کو بھی انہوں نے بتایا کہ میری جماعت کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو بھی بتایا کہ جناب یہ میں ہم نے فیصلہ کر لی ہے یعنی اس فیصلے سے پہلے نوازشریف صاحب کی طرف سے اپنی تحادی جماعتوں کو کسی طرح کا کوئی اشارہ بھی نہیں دیا گیا تھا اور نہیں ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں نوازشریف صاحب کی طرف سے جو رابطہ کیا گیا ہے مولانا صاحب سے اور آصف علی زرداری صاحب سے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جماعت یعنی حکمران جماعت مسلملی قنون نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے اندر ایک ترمیم لے کے آئے گی اور جس کے تحت یہ جو تاہیات نہ اہلی کی مدت ہے اس کا تائین کیا جائے گا اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب تمام اتحادی جماعتوں اس ترمیم کے لیے ہمارے ساتھ نیشنل اسمبلی میں اس کو پاس کرانے میں اپنا ایک رول پلے کریں اور ان کا یہ بھی مانا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اس وقت اس پوزیشن میں ہیں سیم پیچ پر ہیں کہ وہ اس ترمیم کو منظور کرا سکیں اب اس ترمیم کے حوالے سے نوازشریف صاحب کی طرف سے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ رابطہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نوازشریف صاحب اب وطن واپسی کے حوالے سے بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہو چکے ہیں اور جو لیڈرز ان سے ملنے گئے تھے لندن ان کے ساتھ بھی ان کے اس امور کے اوپر تمام مشاورت مکمل ہو چکی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے دو تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی اسی حوالے سے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائیس لیڈرز ایسے ہیں جن کو نوازشریف صاحب کی طرف سے بلاوا آ گیا اور ان سے کہا کہ جناب اب وہ لندن آئے آج ایک جو ہے ایک اس حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے روز نمہ دنیا میں جس کا سکرین شاٹ اب اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس خبر کے اندر اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ نوازشریف صاحب کی طرف سے لیڈرز کو بلایا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب یہ محرم کے بعد پارٹی کی مرکزی قیادت لندن جا کر نوازشریف صاحب کی وطن واپسی کے فیصلے اور پاکستان میں استقبال گیا حوالے سے تمام معاملات کو حتمی شکل دے گی اس خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قائد مسلم لیگ نون و سابق وزیراعظم میاں نوازشریف نے وطن واپسی کے لیے اپنے فیصلے سے اپنی جماعت کو آگاہ کر دیا ہے اور مریم ن نوازشریف صاحب کی یہ ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ وہ نوازشریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے جو استقبال ہوگا ان کا اس کے لیے تمام تر انتظامات کو بھی مکمل کریں اور ہر ظلہ لیول کی اوپر اس کے لیے کمیٹیاں بھی بنائیں اجلاس بھی کریں تاکہ نوازشریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے جو ان کا استقبال ہو وہ تاریخی ہو اور اس کے ذریعے ہی پھر وہ اپنی الیکشن کیمپین کو آگے بڑھیں گے اب اس خبر کے مطابق اور وہ جو میری خبر تھی جو میں نے ویلو کیا تھا اس کے مطابق تو دو چیزیں اب بظاہر تیہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایک کہ یہ جو آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تھری ہے اس کے اندر اب امینڈمنٹ کی جا رہی ہے اور حکمران اتحاد اس کے لیے اب راضی ہو چکا ہے دوسرا نوازشریف صاحب نے وطن واپسی کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور وہ کسی بھی وقت یعنی اگست کے اندر یا سپٹمبر کے شروع کے اندر پاکستان واپس آ رہے ہیں اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر جعو لطیف صاحب کی طرف سے بھی یہ اعلان صاحب نے آیا تھا کہ نوازشریف صاحب پندرہ سپٹمبر سے پہلے پاکستان واپس آ سکتے ہیں لہٰذا اگلے جو دن ہیں یعنی اگست کا مہینہ اور سپٹمبر کے پہلے دو ہفتے وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں کہ نوازشریف صاحب کسی بھی وقت وطن واپس آ سکتے ہیں اور جو موجودہ حالات اس وقت چل رہے ہیں کیونکہ پاکستان ہے نا یہاں پر جو سیاسی حالات ہیں یہ کس دن کس کروٹ بیٹھ جائیں کسی کو اس بات کا انتاظہ نہیں ہوتا کیونکہ ابھی حالی میں اساگڈار صاحب کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ وطن واپس آ رہے ہیں پھر ان کی طرف سے بازابطہ طور پر خود انہوں نے کہا کہ میرا وطن واپسی کا فیصلہ حتمی ہے اور بہت جلد میرے وقلہ جو ہیں راداری زمانت کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیں گے پھر انہوں نے ایک اور بیان جاری کیا جس کے انہوں نے کہا کہ نوازشریف صاحب کی طرف سے مجھے گو ہیڈ مل گیا وطن واپس آنے کا ل لیکن پھر وہ ابھی تک وطن واپس سے نہیں آئے پھر اس قسم کی خبریں آئیں کہ جناب خود حکومتی وزراء کی طرف سے اور پانچ حکومتی وزراء کی طرف سے نوازشریف صاحب سے یہ کہا گیا کہ ابھی اس آگڈار صاحب کو وطن واپس سے نہ بھیجیں کیونکہ ان کی وطن واپسی سے اس وقت کی جو ہماری ایکنومک سرگرمیاں چل رہی ہیں اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی اور یہ سمجھا جائے گا کہ حکومت مفتع اسماعیل صاحب کو تبدیل کر کے پوری کی پوری ایکنومک � جا رہی ہے اور اس کا ایک نیگٹیو امپریشن سامنے آئے گا لہذا اس آگڈار صاحب کی وطن واپسی کو موخر کیا جائے اور پھر اس وجہ سے اس آگڈار صاحب کی وطن واپسی کو موخر کر دیا گیا اور بعد میں اس بات کی اطلاعات آئیں کہ جناب اس آگڈار صاحب بھی اب نوازشریف صاحب کے ساتھ ہی وطن واپس آئیں گے اب اس حالات جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں جہاں پر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے حوالے سے جو کچھ پیش بندیاں ہیں جو کی جا رہی ہیں اور ان ان کو بھی کٹ ٹو سائز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ حد تک ریڈ لائن کو کروس کر کے کوئی ایک آدھ فرلانگ آگے چلے گئے تھے اب ان کو واپس دھکیلا جا رہا ہے ان کو ان کی جو گول پوسٹ ہے وہاں تک لے کے جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے یہاں تک رہنا ہے اس سے آگے اگر آپ بڑھیں گے تو پھر پرابلم کریئٹ ہوگی لیکن چونکہ وہ عمران خان صاحب ہیں اب وہ کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے کہ میں نے کیا کر لیا ہے لہٰذا ان کی طرف سے ابھی تک اس قسم کی کوئی لچک کا مظاہرہ کسی بھی سمت میں نہیں کیا گیا اور خاص طور پر جب خود عمران خان صاحب نوازشک صاحب کی صف میں اب آنے کے لیے ممکنہ طور پر تیار ہیں یعنی تاہیاد ناہلی کے لیے ان کے اوپر بھی جو ریفرنس ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سبمنٹ کر دیے گئے ہیں اور ان کی جماعت اور خود ان کی بھی ناہلی کے لیے ایک جو ریفرنس ہے وہ فاقی حکومت بھیجنا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان رگلے دن ان کے اندر اس بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو پلٹیکل سپیس ہے عمران خان صاحب کو ان کی پلٹیکل سپیس سے پیچھے دکیلا جا رہا ہے اور مسلم لیگ نون جو اپنی پلٹیکل سپیس ہے اس کو ری گین کرنے جا رہی ہے اور اس صورت میں نوازشل صاحب کی وطن واپسی یقینی طور پر مسلم لیگ نون کے لیے ایک ٹانک ثابت ہوگا اب اگر آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کی بات کریں تو اس کے حوالے سے معروف قانوندان عرفان عرفان قادر صاحب کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں عرفان قادر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکٹی تھری میں اتنی لمبی چوڑی ترمیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ایک آرڈیننس جاری کر دیا جائے چونکہ اس وقت اسمبلی سیشن میں نہیں ہے اور وہ آرڈیننس کو دو حصوں میں کر کے آگے بڑھایا جا سکتا ہے آرڈیننس جاری کریں صدر صاحب آرڈیننس جاری کریں آرٹیکل سکسٹی � بکھیڑے کی ضرورت نہیں ہے جب نواز شیف صاحب وطن واپس آ جائیں گے تو پھر وہ چیزیں خود یہاں پر بیٹھ کر اپنے انداز کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کر لیں گے اور اس کے بعد پھر یہ جو دیگر پلٹیکل ڈیفلٹمنٹس ہیں وہ ہوں گی کیونکہ زبیر صاحب جو نواز شیف صاحب کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی جب ان سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اور دیگر آپوزیشن جماعتوں کا یہ ماننا ہے کہ م نئے انتخابات کرائے جائیں تو کیا حکومت موجودہ حالات میں نئے انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے تو اس کا جواب محمد زبیر صاحب کی طرف سے یہ آیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے مشروع تھا انتخابات کا شیڈول یعنی جب تک نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک انتخابات کی بات کو آپ بھول جائیں اور پھر پرویس خٹک صاحب کی طرف سے بیان سامنے آیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں ضرور آئے اور وہ وطن واپس ہیں اور پھر سیاسی میدان کے اندر عمران خان کا ون ٹو ون مقابلہ کریں یعنی نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پر پی ٹی آئی کو بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے لہٰذا یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے اس کا بھی حتمی طور پر بازابتہ اعلان محرم کے بعد جب پارٹی لیڈرشپ جائے گی لندن نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے تو اس کے بعد ہی کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اگلی پولٹیکل ڈیولپمنٹس ہوں گی دوسرے جانب اسلام آباد اور عمران خان صاحب دونوں اس وقت میس میں ہیں میس میں اس وجہ سے کہ کبھی کوئی خبر آتی ہے کبھی کوئی خبر آتی ہے جس طرح میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بات کی تھی اسی طریقے سے کل مرنس علی صاحب کی طرف سے اور راجہ بشارت صاحب کی طرف سے یہ اناؤسمنٹ کی گئی کہ جناب ہم پنجاب پولیس بجوارے ہیں عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے پولیس گئی را یعنی ویسٹریچ کے جو گاڑیاں ہیں وہ وہاں پر پہنچی وہ دس منٹ انہیں نے بنی گالا میں قیام کیا اس کے بعد انہیں نے گاڑیاں موڑی وہ واپس آگئے کیونکہ اسلام آباد کی حدود گندر کیپیٹل سٹی پولیس کی اجازت کے بغیر پنجاب پولیس نہیں آسکتے مونس علی صاحب انترین سمجھدار آدمی ہے کہ کیا بات کی جا سکتی ہے پھر ایک نئی فلم چلائی گئی اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو بنی گالا میں عمران خان صاحب کی رہائشگاہ ہے اس کو چی چیف منسٹر ہاؤس ڈیکلیئر کیا جائے گا یعنی کیمپ آفیس اب بنایا جائے گا اب یہ بھی بڑی ایک خبر کے پر بڑی واو واو بھی کہ جناب دیکھیں عمران خان صاحب کو سیکیورٹی دینے کے لیے یہ جو کاف لی ہے وہ کس حد تک چلی جاتی ہے بندہ خدا اسلام آباد کے اندر آپ کسی بھی گھر کو چیف منسٹر آفیس یا چیف منسٹر کا کیمپ آفیس ڈیکلیئر کر ہی نہیں سکتا ہے بس اختیار ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر صوبے کا وہاں پر اپنا ایک کیمپ آفیس موجود ہے سندھ کا سندھ ہاؤس ہے اسی طرح سے کے پی کے ہاؤس ہے گلگت بلتستان کا گلگت بلتستان ہاؤس ہے ازاد کشمیر ہاؤس ہے پنجاب ہاؤس ہے جو پنجاب کا کیمپ آفیس ہے وہاں پر چیف منسٹر انیکسی بھی موجود ہے دو منظرہ بیلڈنگ ہے چار بیڈروم ہے وہ انیکسی موجود ہے جہاں پر جو بھی چیف منسٹر ہوتا ہے وہ اگر اسلام بند میں جائے اور رہنا چاہے تو وہ اپنی پنجاب ہاؤس کے اندر چیف من مینسٹر انیکسی میں رہتا ہے اسی کو کیمپ آفیس ڈیکلیئر کیا جاتا ہے وہاں پر فیڈرل تیریٹری کے اندر کسی اور پرائیوٹ جگہ کو کیمپ آفیس ڈیکلیئر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہاں پر آپ کی آلیڈی اپنی پرمیسس موجود ہے اب اگر کافلی کو اتنا ہی عمران خان صاحب کا غم ستا رہا ہے تو وہ عمران خان صاحب کو پنجاب ہاؤس منتقل کر دے وہاں پر پورے پنجاب کی پولیس لے آئے کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا وہاں پر چیف منسٹر انیکسی کھولیں اور اس کا جو بل ہے وہ پنجاب حکومت ادا کریں کیونکہ عمران خان صاحب نے تو نہیں ادا کرنا وہاں پر عمران خان صاحب کو رکھیں جب تک آپ کا دل کرتا ہے اور اس سے زیادہ بہتر صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کہیں کہ لاہور آئیں لاہور آکے ادھر چیف منسٹر ہاؤس میں ٹھہریں کوئی ان کو کچھ نہیں کہا گا جس طرح وہ ڈیڑھ مہینہ پہلے پشاور رہ کے آئے تھے اسی طریقے سے وہ پنجاب کے اندر بھی رہ سکتے ہیں ان کو کوئی روک سکتے ہیں اب تو ان کی یہاں پہ گمیٹ ہے دو سوپوں میں گمیٹ ہے کون ان کو ان کی ہوا کی طرف نہیں کوئی دے سکتا اگر وہ ان دو سوپوں کے اندر موو کرتے رہے اسلام بات جائے بغیر تو کوئی ان کو اس وقت ان کے لیے کوئی صورتحال خراب نہیں ہے لیکن جو صورتحال خراب ہے وہ ان کے اپنے سرکلز میں ہے کیونکہ یہ بات پھیل گئی ہے پی ٹی آئی کے سرکلز میں کہ عمران خان صاحب کی سروسز is no more required لہٰذا اب ان کو cut to size بھی کیا جا رہ ہے اور ان کو دھکیلہ بھی جا رہا ہے لہٰذا اس موقع پر عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا ایک گھٹے کا سودا ہوگا اور وہ تمام فصلی پرندے وہ جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں جو موقع کی مناسبت کے ساتھ اپنی جو پالسی لائن ہے وہ تبدیل کرتے ہیں وہ اپنی پالسی لائن کو تبدیل کریں شیغ رشید کی مثال میں نے آپ کو دیا گفتگو کے آغاز میں کہ شیغ رشید احمد وہ شخصیت ہیں جو کسی دوسری جماعت کی حمایت کے بغیر الیکشن نہیں جیت پاتے ہیں اب ان کو پتا ہے کہ ان کی سیاست کا اس وقت داروں مدار پی ٹی آئی کے ووٹ بینک ہے لیکن ان کو اس بات کا بھی بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ جناب اب عمران خان صاحب ہارٹ وارٹرز میں آ رہے ہیں پیروں پیروں کے نیچے ان کی زمین جو ہے وہ گرم ہو رہی ہے ایسی صورتحال میں وہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا ان تک پیغام پہنچا دیا کہ بھائی میں تیرہ اگست کے جلسے میں نہیں آ رہا میں لاہور نہیں آ رہا میں جو ہے یہ ادھر لال حویلی پنڈی پہ اپنا جلسہ کروں گا یہی پہ خطاب کروں گا ہاں آپ کی تقریر جو ہے وہ وہاں پر وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سکرین سی لگا کے وہ وہاں پر ویڈیو لنک کے اوپر آپ کی تقریر نشر کر دیں گے لیکن میں اپنا جو خطاب ہے وہ میں لال حویلی میں کروں گا میں نہیں آوں گا تو اس بات کا کیا مطلب ہے اس بات کا یہی مطلب ہے کہ شیخ رشید صاحب اب پلین بی کے اوپر عمل درامت کریں کیونکہ اگر انہوں نے پلین بی پر عمل درامت نہ کرنا ہوتا تو پھر ان کو اتنا زیادہ یہ ایکٹیوٹی کرنے کی ضرورت نہیں تھی ویڈیو بیان جاری کرتے موبائل فون آف کرتے نکل جاتے یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے انہیں پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کی ضرورت ہوگی اور پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو انٹیکٹ بھی رکھنا ہے اور عمران خان صاحب سے فاصلہ بھی رکھنا ہے یہ ایک ایسی ٹائٹ ٹروپ ہے جس کے اوپر اس وقت شیغ رشید احمد چل رہے ہیں دوسری جانب کچھ اور لیڈرز ہیں جن کے بارے میں اس قسم کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ جناب وہ بھی اب عمران خان صاحب سے آہستہ آہستہ فاصلہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور جیسے ہی ان کو گرین سگنل ملے گا یا ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جناب اب عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں وہ عمران خان صاحب سے ٹکٹ کٹائیں گے اور کسی دوسری بس پہ سوار ہو جائیں گے جو ان کو منزل مقصود یعنی اقتدار تک لے جا سکے اور اس کے لیے وہ اب اپنی بھرپور طریقے سے تک و دو کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں اپنی ریگر ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ